موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک سوال آیا ہے کہ یہ بتائیں کہ شیطان کی موت کیسے ہوگی خیامت کے دن ابلیس کو کس طرح مارا جائے گا دیکھیں اس کی موت کا منظر بڑا دردناک ہے اور ہوگا یہ کہ ایک چیخ مارے گا اور چیخ مار کے مر جائے گا تذکیرت الوعیزین کے باب السبع و خمسون کے پیج نمبر 661 اور 662 پر یہی آتا ہے اچھا مکاشفت القلوب میں اس کے عذاب کا ایک پورا نقشہ کھینچا گیا ہے مکاشفت القلوب کے باب ثانی میں ذکر ہے ابلیس کا اور اس کے عذاب کا تین صفحات پر ہے 40 سے 42 تک تو اس میں آتا ہے کہ شیطان کو قیامت کے دن لائے جائے گا اور اس کے گلے میں لانت کا توک پہنا کر آگ کی کرسی پر بٹھایا جائے گا اللہ پاک جہنم کے فرشتوں کو حکم دے گا اس کی کرسی کو جہنم میں دھکیل دو مگر وہ کوشش کے باوجود ایسا نہیں کر سکیں گے تب جبرائیل علیہ السلام کو اسی ہزار فرشتوں کے ساتھ اسے دھکیلنے کا حکم ملے گا مگر وہ بھی بے بس ہو جائیں گے پھر اسرافیل علیہ السلام پھر اسرائیل علیہ السلام کو فرشتوں کی اسی ہزار کی جماعت کے ساتھ حکم ملے گا مگر وہ بھی دھکیل نہیں سکیں گے ارشاد باری تعالی ہوگا کہ اگر میرے پیدا کردہ فرشتوں سے دگنے فرشتے بھی آ جائیں تو بھی اسے نہیں ہلا سکیں گے کیونکہ اس کے گلے میں لانت کا توک پڑا ہوا ہے بہرحال جانا تو اس نے جہنم میں ہی ہے اور یہ اللہ تعالی نے اس کی اس کے لیے ایک ایسی زلت کا سامان ہے کہ ملائکہ گھسیٹ کے نہیں بلکہ یہ اتنا راندہ درگاہ ہے کہ اذن ربی سے حکم ربی سے قدرت ربی سے یہ پھینکا جائے گا تو سوچے جس کو انتظام پھینکنے کا خود پروردگار کرے جو ارحم الراہیمین ہے جو غفور ہے جو غفار ہے جو ستار ہے وہ پھینکنے کا انتظام خود کرے تو سوچو اس شخص کی کیا زلت ہوگی اللہ اکبر اللہ اکبر وہ تو ہی منحوس اس قابل اس لیے تو شیطان الرجیم ہے راندہ درگاہ ہے ملعون ہے اللہ تعالیٰ اس کے خطوات سے اس کی چالوں سے ہمیں بچائے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں صاف فرمایا ہے کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے عدو مبین ہے تو اے اولاد آدم اگر تم چاہتے ہو سرات مستقیم پر قائم رہنا اور سرات مستقیم پر چلنا اور جنت کے طلبگار ہو تقوی کے طلبگار ہو تو شیطان کی دوستی چھوڑنی پڑے گی کیونکہ اس کا انجام بڑا بھیانک ہے اور اس کی صوبت بھی بڑی بھیانک ہے وہ ایسا ہی ہے کہ بعض چیزیں تمہیں اچھی معلوم ہوتی ہیں پر ان میں تمہارے لیے شر ہوتا ہے اور بعض چیزیں تمہیں تمہاری طبیعتوں پر بار ہوتی ہیں اور ان میں تمہارے لیے خیر ہوتی ہے اب ایک سوال یہاں اور پیدا ہوتا ہے اس کا بھی جواب لیتے چلیں کہ آخر یہ شیطان پر موت کب آئے گی شیطان کو نفخہ اولہ کے وقت موت آئے گی یعنی کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کا پہلی مرتبہ جب سور پھونکیں گے جس کی وجہ سے ہر چیز فنا ہو جائے گی انسان ہو یا فرشتے جن ہو یا شیاطین سب مر جائیں گے اس کے چالیس سال بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا تو مرد زندہ ہو جائیں گے پھر قیامت قائم ہوگی تفسیر در منصور میں ہے کہ نفخہ اولہ کے وقت ابلیس کو موت آئے گی اور نفخہ اولہ اور نفخہ ثانیہ کے درمیان ما بین چالیس سال کا عرصہ ہوگا اور کہا کہ ابلیس چالیس سال تک مردہ رہے گا در منصور جو تفسیر کی مشہور کتاب ہے امام سیوتی کی اس کی جلد نمبر پانچ صفحہ سیونٹی ون پر یہ آتا ہے اور حاشیہ الجمل علی الجلالین جو ہے اس میں آتا ہے فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ کے تحت کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ تو ان میں سے جن کو اس معلوم وقت تک محلت دی ہے یعنی وہ وقت جس میں تمام مخلوقات کو موت آئے گی اور وہ نفخہ اولہ کا وقت ہے تو تو بھی اسی وقت مرے گا پھر تو لوگوں کے ساتھ قیامت والے دن اٹھے گا شیطان کی موت کی مدت چالیس سال ہے جو کہ دونوں سور کے درمیان کا عرصہ ہے یعنی شیطان چالیس سال تک مرد حالت میں رہے گا یہ حاشیہ الجمل کی جلد چار صفحہ ون ایٹی تھری پر آتا ہے اسی طرح بہار شریعت کی جلد ایک صفحہ ایک سو اٹھائیس پر آتا ہے مفتی امجد علی آزمی اس کو لکھتے ہیں کہ نفخہ اولہ کے متعلق وہ لکھتے ہیں کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو دفعہ تن رسور پھوکنے کا حکم ہوگا شروع شروع اس کی آواز بہت باریک ہوگی اور رفتہ رفتہ بہت بلند ہو جائے گی لوگ کان لگا کر اس کی آواز سنیں گے اور بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے اور مر جائیں گے آسمان زمین پہاڑ یہاں تک کے سور اور اسرافیل اور تمام ملائکہ فنا ہو جائیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کو ریمائنڈ کراتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی